اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے بہت ہی لذیذ چٹ پٹا چٹکھارے دار مولی گاجر کا پانی والا اچار بنانے کی ریسپی لائی ہوں نہائیت ہی مزے دار اور خوشبہ دار یہ اچار ہوتا ہے بہت ہی کم مسالوں اور بہت ہی کم چیزوں کے ساتھ یہ اچار جٹ پٹ سے بن کے تیار ہو جاتا ہے صرف پندرہ منٹوں میں چلیے ریسپی دیکھ لیتے ہیں مولی گاجر کا اچار بنانے کیلئے میں نے ایک پاؤ مولی اور ایک پاؤ گاجرے لیں تھی دو کر اچھی طرح سے پتلے پتلے پیسز میں نے کاٹ لیے تھے اس اچار کو بنانے کے لئے اس کا ایک مین انگریڈینٹ ہوتا ہے جو کہ اس اچار کو کھٹا بھی کرتا ہے اور اس کے بغیر تو نہ ممکن ہے یہ اچار بنانا چلیے دیکھ لیتے ہیں یہ ہے رائی دانا اس کو مستر سیڈز بھی کہتے ہیں تو ٹو ٹیبل سپون میں نے رائی دانا لیا ہے دکھنے میں یہ بلیک کلر کا ہوتا ہے لیکن جب اس کو پیس لیتے ہیں تو اندر سے یہ یلو کلر کا ہوتا ہے تو یہ اچار میں کھٹاس پیدا کرتا ہے اب میں نے ایک کڑاہی میں پانی گرم کرنے کے لئے رکھ لیا تھا پانی گرم ہو چکا ہے اب اس میں مولی اور گاجر کو میں ایڈ کر دوں گی بہت زیادہ ہم نے بوائل نہیں کرنا اس کو تو بس اس کو بوائل آنے دیں گے جیسے ہی اس کو بوائل آئے گا تو صرف تین منٹ دینے ہیں اور تین منٹ کے بعد آپ نے اس کو نکال لینا ہے اس ابلتے پانی میں سے نکال کہ ان کو یہ پلیٹ میں رکھ لیں گے اور اب ان کو مکمل طور پر تھنڈا ہونے دیں گے تو ٹائم کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ تین منٹ سے زیادہ آپ نے ابلتے پانی میں ان کو نہیں رہنے دینا ورنہ یہ بہت زیادہ سوفٹ ہو جائیں گی اور ان کا جو کرنچ ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گا تو پھر ہمارا اچار مزے کا نہیں بنے گا تو یہاں میں نے نکال لی ہیں اب ان کو مکمل طور پر میں نے تھنڈا کر لیا ہے تو اب اسے ایک باول میں ڈال دیں گے تھنڈی مولی اور گاجنوں کو اس میں ایک ٹیبل سپون نمک ڈالیں گے رائی دانہ فیصہ ہوا ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون اور کٹی ہوئی لال میچ ڈالیں گے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون ایک چمچ اس میں ہم حلدی پاورڈر ڈالیں گے حلدی ایک تو ان کے خراب ہونے سے بچائے گی دوسرے اس سے کلر بھی بہت اچھا آئے گا اور اب اس میں نورمل پانی جو ٹیپ وٹر ہے وہ میں نے ایڈ کر دیا اس کے اندر اتنا کہ یہ اچار اس میں ڈوب جائے اور یہ فورم سے اچار جو ایک بن کے تیار نہیں ہے بلکہ اس کو تین سے چار دن کا سٹے دیں گے اور پھر تین سے چار دن کے بعد یہ کھانے کے قابل ہو جائے گا جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا اس میں مزید کھٹاس آتی جائے گی پندرہ دن تک آپ اس کو اسی طرح رکھ کے استعمال کر سکتے ہیں بغیر فریج کے لیکن اگر آپ اسے زیادہ دیر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اسے فریج میں رکھ کے دو مہینے تک استعمال کر سکتے ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اور اگر آپ اس سے بھی زیادہ دن کے لیے سے یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر آدھا کپ سرکا ڈال دیں تو پھر یہ زیادہ دیر تک خراب نہیں ہوگا تو فریج میں رکھیے گا اور فریج میں رکھ کے آپ اسے ایک مہینے تک ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں تو امید ہے ویورز کہ آپ کو یہ سستا سا اچار بنانے کی ریسپی پسندہ ہی ہوگی ریسپی پسندہ ہے تو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دوباری جئے گا تاکہ آپ کو میری نئے انویلی تمام ویڈیو کے نوٹفکیشن دیکھنے کو مل سکیں تو انشاءاللہ تعالی ملوں گی نیسٹ پن نئی ایک اور اچھی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ